بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اسرائیل کو اس جنگ میں جس انداز میں مارا جا رہا ہے ایون کہ اس وقت اسرائیلی فوج کے نقصانات میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے بعد نہ صرف اسرائیلی اوفیشلز بلکہ ان کا میڈیا بھی چیخ اٹھا ہے کہ خدارہ اس جنگ کو اب بند کر دیں ورنہ سب ختم ہو جائے گا دیکھیں اس وقت پیوٹن کمپلیٹلی تیاری کر چکا ہے اور اس نے ہر حال میں اسرائیل کو تین اطراف سے گیرنا ہے حقیقی ٹی وی نے اپنی سابقہ ویڈیو میں آپ کو بڑا کلیرلی بتایا تھا کہ امریکہ کو ایسی انٹیلیجنس معلومات ملی ہیں کہ روس کے حماس کے ساتھ برائے راست ایک طور رابطے بحال ہو چکے ہیں بلکہ پیوٹن لبنان اور سیریا کے اطراف سے بھی اسرائیل پر حملے کروانے کے لیے اپنا ہوم ورک مکمل کر چکا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں حقیقی ٹی وی آپ کو حماس کے نئے تباکن ہتھیاروں کے بارے میں ان کے فوجی ٹینکوں ان کی فوجی گاریوں کی تباہی کے بارے میں اور نیتھن یاؤ کی چیخیں جس طرح ساتھ میں آسمان تک پہنچی ہیں بلکہ آج افغان تربان بر جس طرح بھیانک حملہ کیا گیا ہے انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کو بڑا کلیرلی بتانے جا رہے ہیں بہت سب سے پہلے آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں برطانیہ کے ڈیفنس منسٹر نے آج سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ حماس کی قید میں جو اسرائیلی ہیں ان کو آزاد کروا سکیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ملک نے اسرائیل سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائے گا بہت مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان سو دو سو بندوں کے لیے تو آپ کوششیں کریں گے اور جو غزہ میں رزانہ سینکڑو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے کون کوشش کرے گا اچھا آپ اندازہ تو کر لیں الحمدللہ آج بھی مجاہدین اسرائیلی فوجوں کو بہت بڑی تعداد میں جہنم واصل کر رہے ہیں اور اس کی بڑے اگزمپر آج بھی حماس کے سنائپرز نے اسرائیلی فوجوں کو ایک بڑی تعداد میں ہلاک کیا ہے اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اسرائیلی فوجی مجاہدین کے خوف سے ایک عمارت میں چھپے ہوئے تھے اب ظاہر ہے سب کچھ مجاہدین کے سامنے تھا اور ان کے سنائپرز نے ایک ایک کر کے اسرائیلی فوجوں کو جہنم واصل کیا ہے آپ یہ دیکھیں کچھ دن پہلے ابو عبیدہ نے اسرائیل کو برائے راست کہا تھا بلکہ انہیں دھمکی دی تھی کہ شاید آپ بھول میں ہو کہ حماس کے پاس ایسا ویسا کچھ ہے نہیں جس سے وہ اسرائیل کی فوج کا مقابلہ کر سکیں انہوں نے کہا کہ آپ کو آہستہ آہستہ پتا چلے گا کہ حماس نے ہمارے لئے کتنی بری آگ تیار کر رکھی ہے آج حماس نے اسی حوالے سے ایک مرتبہ پھر اپنے تباکن ہتھیاروں کو شو کروایا ہے اور یقینا یہ صورتحال اسرائیل کے لئے بہت زیادہ خوفناک اور تباکن ہیں آج آپ ذرا امیجن تو کریں اگر کوئی شخص اپنے دل سے موت کا خوف نکال دے اور وہ یہ سوچے کہ موت ایک دن تو آنی ہے آج ہو یا کل ہو تو کیا ایسے بندوں سے کوئی کافر مقابلہ کر سکتا ہے دیکھیں مسلمانوں کے لئے شہید ہونا یا شہادت یہ اتنا عظیم میڈل ہے جس کے بارے میں کوئی نان مسلم سوچ بھی نہیں سکتا اور ایسے لوگ اگر وہ ہاتھوں میں بم اٹھا کر دشمن کے ٹینکوں پر رکھیں یا یاسین مزائل اٹھا کر دشمن کے ٹینک کے سامنے کھڑے ہو جائیں انہیں اس چیز کا خوف تو ہوتا نہیں ہے کہ ایک ٹینک ان کا کیا حال کر سکتا ہے اور اسی وجہ سے آج حماس کے مجاہدین اسرائیلی فوجوں پر قیامت بھرپا کر رہے ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں آج بھی اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ایک مرتبہ پھر کمپلیٹلی فیل ہوا ہے اور آپ اندازہ تو لگا لیں ان کا آئرن ڈوم سسٹم حماس کے مزائلوں کو روکنے کے لیے اپنے مزائل فائر کرتا ہے لیکن ہوتا کچھ یوں ہیں کہ ان کے اپنے مزائل ان کے اپنے ہی شہروں پر واپس گرتے رہے ہیں اور اس جنگ میں اسرائیل ایسی صورتحال دوسری مرتبہ فیس کر رہا ہے اور ابھی تک انہوں نے اس صورتحال کے بارے میں کھل کر نہیں کہا کہ اصل میں کون سی طاقت ہے جو ان کے آئرن ڈوم کو یا تو ہیک کر رہا ہے یا جسٹ یہ ایک میکینیکل فالٹ ہے اوکے دا سیم ٹائم دوسری جانب ایران کے ایک اخبار نے آج افغان طلبان پر یقیناً ایک بھیانک حملہ کیا ہے دیکھیں آج ایران کے اسلامی جمہوریہ اخبار نے اپنی حکومت کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم افغان طلبان کے ساتھ رابطے تو بڑا رہے ہو لیکن آپ کو بہت زیادہ موتات رہنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ افغان طلبان نہ صرف نسل پرست ہیں ایون کہ وہ اس خطے میں دوسرا اسرائیل ہے یعنی انہوں نے اپنی حکومت کو بڑا واضح میسج دے دیا ہے کہ تم افغان طلبان سے دور رہو ورنہ یہ لوگ آپ کے لئے دوسرا اسرائیل ثابت ہوں گے جی تو دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنے دوستے افغان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ